موضوع درست فی اثبات التوحید توحید اسمائے والصفات للہ عز و جل سورة المؤمن تفصیل ابن قصیل الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا ابو حمد وعلى آله واسحابه یجمعین اللہم صل على سیدنا ابو حمد وعلى آل سیدنا ابو حمد كما صلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد لعقابل التول لا إله إلا هو لا إله إلا هو إليه المصیر ما يجادل فی آیات اللہ إلا الذین كفروا فلا يغررک تقلبهم فی البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وحمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليضحذو به الحق فأخلطهم فکیف كان عقاب وکذلك حقت كلمة ربک على الذین کفروا انهم اصحاب النار یہ صورت مبارک جو ہے اس کے دو نام ہیں اس کا ایک نام صورت مؤمن ہے اور ایک نام صورت غافر ہے اور یہ بھی اصول ہے کہ صورتوں کے نام جو ہیں وہ قرآن پاک میں سے ہوتے ہیں اب صورت مؤمن ہے تو قرآن میں اسی صورت میں لفظ آئے گا وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِفِ الْحَوْلِ اسی طرح اس کا نام جو ہے وہ غافر ہے تو وہ بھی قرآن پاک میں دیکھ رہے گا غافرِ الزَمْبِ وَقَابِلِ التَّعُولُ تو ہمیشہ جو صورتوں کا نام ہوتا ہے جیسے صورت البقرہ تو اس میں قصہ بقرہ ہے اسی طرح صورت آلِ عمران تو قصہ آلِ عمران ہے اسی طرح صورت النساء تو تمام جتنی ہی قرآن مقدس میں صورتیں ہیں ان کے نام مبارک بھی انہی کی آیات میں صورتیں ہیں یعنی وہ نام صحابہ نے نہیں رکھے وہ نام سرکارِ دو عالم نے اللہ کی طرف سے اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ترتیبِ نزول الگ ہے اور ترتیبِ قرآن کے رات الگ ہے ترتیبِ نزول میں سب سے اول ما نذل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا وہ اطراب اسم ربکا اللہی خلق وہ پانچ آیت پھر اس کے بعد صورت المزمل ہے صورت المدسر ہے وہ ترتیبِ نزول ہے لیکن پہنے میں جو ترتیب ہے تو پہلے صورت البقرہ ہے پھر آلِ عمران ہے پھر صورت النساء ہے پھر مائدہ ہے انعام ہے انفال ہے صورتِ توبہ یعنی جس طرف یہ اللہ کی شان ہے کہ یہ صورت جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ صورتِ زمر کے بعد ہی نازل ہوئی ہے یعنی اس کی ترتیبِ نزولی بھی ہویا ایک ہے اور ترتیبِ قرآت بھی ہے یعنی یہ واحد صورت ہے کہ اس سے پہلے صورتِ زمر اتری صورتِ زمر کے بعد صورتِ اللہ میں اتری تو وہ یعنی ترتیب میں بھی ایک ہے نزول میں بھی اور قرآت میں بھی ہے تو یہ صورتِ مبارکہ جو ہے اس میں جو اہم مضامین ہیں علماءِ قرآم رحمہ اللہ تعالی علیہم فرماتے ہیں کہ ایک تو مسئلہ توحید ہے اور ایک رد مجادمین ہے حضور سے جھگڑنے والے اور تیسرا مضمون جو ہے وہ ہے تسلی لِ قلبِ رسولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے لئے تسلی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے والے جو تھے ان کے دو طریقے تھے ایک طریقہ تو ان کا یہ تھا کہ بھئی جب اللہ کے قرآن کی کوئی آیت سنتے اس کا استہدا کرتے مخول کرتے اعتراض کرتے جیسے قرآن کا ذکر آیا شجرت الزقوم کہ جہنم میں ایک درخت ہوگا اور وہ جہنم کا درخت جو ہے وہ کافروں کی اور مشرقوں کی اور جہنمیوں کی غزاں تو انہوں نے اس کو ایک مزاق بنا کہ دیکھو جی اللہ کے نبی ہمیں ذکروں سے ڈراتے ہیں حالانکہ ذکروں تو کہتے ہیں کہ بھئی مکھن ہو اور خجور ہو اور اس کو ذکروں کہتے ہیں تو بڑی اچھی چیز ہے اگر جہنم میں ہمیں یہ ملے تو اور مزے ہوگئے یعنی اس کو مزاق بنا حتیٰ کہ ابی جہل لانہ اللہ تعالی فرعون حادی الکمہ اس نے تو باقیادہ ایک دریقہ بنا رکھا تھا کہ جب کوئی مہمان آتے تو اپنی باندی کو اپنی جاریہ کو نکرانی کو حکم دیتا ذکر بھی نہیں کہ بھی وہ ذکروں لے آؤ تو وہ جناب مکھن اور اس کے بعد شاہد اور خجور اور یہ چیزیں ناشتے میں لے آتی کہتا ہے یہ ذکروں ہے اللہ کے نبی ہمیں ڈراتے ہیں کہ وہاں ذکروں ہوگا تو ایک یہ مجادلہ ایک اسی طرح وہی مجادلہ تھا وہ کہتے تھے دیکھو جی اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ شجلہ جو ہے انہا تخرج من نصر الجہیم وہ جہنم کے دربیان میں وہ درخت ہوگا وہ کہتے ہیں جناب دیکھو درختوں کو آگ جلا دیتی ہے بڑے سے بڑے آب درخت لیا ہیں آگ میں ڈالیں وہ جل جائیں گے راکھ ہو جائیں گے تو جہنم کی آگ اور ایسی آگ اور پھر اس کے اندر درخت ہوگا دیکھو کیسی بات تو اس طرح یہ بھی ایک مجادلہ ہے جدال ہے کہ باتوں کا مزاق وڑھانا اللہ کے احقام پہ قرآن پہ ایمان نہ لیانا اور بلکہ اس کے بارے میں عجیب عجیب باتیں گھڑنا یہ بھی ایک مجادلہ اسی طرح جب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جہنم پر جو داروگا ہیں ان کی تعداد انیس ہے کہاں اچھا انیس آدمی ہیں کل بھئی انیس آدمی کا کیا ہوتا ہے کل بھئی دس کو تو بھئی اکیلا کافی ہوں باقی نوں کو تم پکڑ دیں نا بھئی ان کو پکڑ دیں گے وہ کیا کرے گی ہم دو ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے تو یاد رکھو یہ مجادلہ اور یہ اول یوم سے لے کر یعنی مشرقین مکہ سے لے کر آج تک یہی کام چلا رہا ہے کافروں کا مشرقوں کا بے دینوں کا منکرین قرآن منکرین حدیث دہریے وہ بھی اسی طرح مزاق بڑھا اللہ دبارک و تعالیٰ کے قرآن میں تحریفات کرتے ہیں اور جدال کرتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں دیکھو جناب اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تُو بَاشِرُوْهُنَّا عورتوں سے مباشرت نہ کرو وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ جبکہ تم مسجدوں میں ہو احتقاف میں ہو اور حدیث میں آتا ہے کہ قَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِسْتَمْ يُبَاشِرُونِي وَعَنَحَائِزْ بی بی ایشہ کہتی ہے حضور مجھ سے مباشرت کرتے تھے اور محض کی حالت میں ہوتی تھی کہیں دیکھو جناب قرآن کہتا ہے مباشرت نہ کرو حدیث کہتی ہے حضور مباشرت کرتے تھے تو یہ جیداد ہے یہ باطل فرقوں کا قام حالانکہ وہ بدبخت یہ نہیں سمجھتے کہ لفظ ایک ہوتا ہے اس کے کئی معنی ہوتی ہیں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اب دیکھیں عین کا لفظ ہے عربی میں مشہور ہے آنکھ اسی لئے آپ جاتے ہیں حضور طالبے قسم الہیون دکتور عیون عیون جمع ہے عین کی آنکھ لیکن یہ عین جو ہے یہ چشمے میں کوئی کہتے ہیں جہاں سے پانی نکلتا ہے عین زبیدہ دیکھیں یہ مدینہ مکہ میں ناہر ہیں اس کا نام کیا ہے عین زبیدہ بیوی زبیدہ نے بنائی تھی یہ نہر اس کے نام سے اچھا مدینہ منورہ میں ایک ناہر ہے عین زرقا تو عین جو ہے وہ آنکھ کو بھی کہتے ہیں اور نہر کو اور چشمے کو بھی کہتے ہیں اسی طرح عین جو ہے سورج کو بھی کہتے ہیں اسی طرح عین جو ہے جاسوس کو بھی کہتے ہیں اسی طرح عین جو ہے یہ گھٹنے کی یہڑی ہے یہ جو نی ہے اس کو بھی عین کہتے ہیں تو یہ تو ایک لفظ ایک ہوتا ہے اب اس کے آگے پیچھے دیکھنا ہوگا کہ عین ان ان کسرت کہ بھی اس کی عین جو ہے ٹوٹ گئی کیا منہ ہے ہڈی ٹوٹ گئی اچھا خدا کی شان دیکھیں اس ہڈی کا آپ ایک سری کرا کے دیکھیں اس کے اندر بھی ایسے ملوں گا جیسے آنکھیں ہیں دونوں طرف اچھا عین ان جوت کہ بھی عین جو ہے وہ جری ہوگی منہ نہر عین ان تلات کہ عین جو ہے وہ تلو ہوگی منہ سورج عین ان رات آنکھ وہاں مرات ہے دیکھا تو آنکھ تو آگے پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہے جہاں قرآن میں ہے وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَصَاجِدِ رمضان المبارک کی رات میں میاں بیوی کا ملنا جائد ہے جمع جائد ہے لیکن اعتقاف میں ہو تو اب جمع حرام ہے تو وہاں مباشرت بمانے جمع ہے کہ بھئی جب تم اعتقاف میں بیٹھ گئے مسجد میں بیٹھ گئے ختم ہاں ویسے عورت آ سکتی ہے غریت پوچھ سکتی ہے کھانا پہنچا سکتی ہے لیکن اس سے وہ مجامعات جو رمضان کی راتوں میں حلال تھی وہ حرام ہو گئے اور یہاں حدیث میں آتا ہے وہ ہی معنی یہ ہے کہ حضور پاک یہودیوں کی قوم کی طرح نہیں مسلمانوں میں کہ اگر عورت کو حیضہ جائے تو اس کو جناب دور کسی کمرے میں بند کر دو برطن علق کھانا علق پینا علق اٹھنا علق جب تک پاک ہو کے غسل کر کے نہ آئے کوئی اس سے بات بھی نکلتا کہ یہ ناپاک ہے تو اسلام نے کہا کہ نہیں ہے عورت اگر حیض میں بھی ہے تو کوئی بات نہیں وہ کھانا پکا ہے گھر میں رہے بچوں کے ساتھ خامد کے ساتھ ایک بستر پہ لٹے ایک لحاب میں لٹے جمعہ حرام ہے لٹنا اور وہ باشرت بدن کا بدن سے ملنا تو حرام نہیں تو وہاں مانا یہ ہے کہ میں حالت حائض میں ہوتی تھی تو حضور میرے ساتھ ایک بستر پہ لٹ جاتے تو وہاں لفظ اس طرح ہوگا جیسے سیاکوں سے باق ہے یہ نہیں کہ ہر جگہ ہم ایک ہی درجمہ کرتے چلے جائیں گے تو اسی لیے یہ باطل فرقوں کا کام ہوتا ہے باطل کہانیاں بناتے ہیں جیسے آج بھی وہ پوری دنیا میں جیدال کر رہے ہیں کہ دیکھو جی جنت کا ذکر ہے جہنم کا ہے نہ کسی نے جنت دیکھی نہ جہنم دیکھی اور مسلمان کہتے ہیں کہ جنت جہنم قیامت کے بعد مرنے کے بعد اٹھنے کے بعد فیصلہ ہوگا پھر اللہ جنت والوں کو جنت میں بھیجیں گے جہنم والوں کو جہنم میں بھیجیں گے لیکن ان کی حدیثیں کہتی ہیں ضرور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ فلاں کو جہنم میں عذاب ہو رہا ہے تو جب وہ داخل نہیں ہوا عذاب کیسے ہو رہا ہے تو یہ وہ شبہات ہیں یہ وہ طوحبات ہیں جو مسلمانوں کے دماغوں میں ڈال دیئے جاتے ہیں جیسے کہ عام طور پہ ہندو ہے یا اور غیر مسلم ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھو عجیب بات ہے اگر بندہ خود کسی بکری کو زبے کرے برگی کو زبے کرے گائے کو زبے کرے وہ تو حلال ہے اگر وہ خدا کی بیماری سے مر جائیں تو وہ حرام ہیں یعنی اللہ مارے تو حرام ہے بندہ مارے تو حلال ہے اس طرح وہ کیڑا ڈالتے ہیں دماغوں میں اچھا ایک عام بچارہ جس کو دین سے قرآن سے واسطہ نہیں وہ بھی پریشان ہو جائے تھے یا ہر بات تو ٹھیک ہے چونکہ موت حیات دینے والا اللہ ہے تو جو مر گیا اس کو اللہ نے مارا تو جب اللہ نے مارا وہ کیوں حرام ہو گیا اگر ہم نے خود مارا تھی حلال ہو گیا تو اس لیے یہ شبہات ہیں یہ فرقہ باطل کا طریقہ ہے دماغوں کے اندر ایک بلبلہ ایک فتنہ ایک خدشہ ڈال دیتے ہیں اور جب دماغ میں کوئی خدشہ آ جائے پھر آگے بعد بڑھتی جائے اب دیکھیں نا کہ بعد شیطان قسم کے لوگ ہوتے ہیں عورتیں ہوتی ہیں مرد ہوتی ہیں وہ کسی کے گھر کو برباد کرنا چاہیں تو وہ جناب بڑے آرام سے آئے گا اور ملے گا اور کہے گا ہم انسائے ہیں تو مرے بھائی ہو ایک بات ہے میں کہنا تو چاہتا ہوں لیکن یار میں نہیں کہتا بتا نہیں تم برا سمجھو اچھا سمجھو اور اس کو بھرے گا وہ کہہ گا نہیں یار بتا دو کوئی بن کر یار پھر مجھے ڈر بھی لگتا ہے نا میں خیر خواہی کروں اور تم مجھے اپنے دشمن بنا لو جب اس کا ذہن آمدہ ہو جائے گا وہ کہہ گا یار بھائی صاحب بات کہتے تو شرم آتی ہے لیکن تم جب باہر چلے جاتے ہو نا تو تمہاری بیوی جو ہے نا اوپر کھڑکی کھول کے کھڑی ہوتی ہے میں خیال میں سامنے والے مکان میں کوئی ہے جس کو دیکھتی ہے یار عزت کی بات ہے تم ہمارے ہمسائے ہو ہماری بابی ہے بہن ہے نہیں خیال رکھو اب اس کے دماغ میں کیڑا آگیا وہ روز بھی جا دیکھ رہا ہے کہیں کھڑکی میں کھڑی ہے وہ اتفاق سے کبھی کھڑکی کھول کے کھڑی ہو ہاں وہ ٹھیک کہتا ہے بس آگیا دی مانو آمن نوپت یا طلاق پہ آئی ہے ایک دوسرے کے مارنے پہ آئی ہے قتل پہ آئی ہے خاندان کے خاندان اجڑ گئے اور بات کیا تھی کہ ایک آدمی نے فترہ ڈالا تھا آن یہ کبھی کبھی غلط فہمی کی بنا پہ بھی ہو جاتا ہے یاد رکھو اسی لیے قرآن نے ہمیں ہر ہدایت کی یا ایوہا الذین آمنوا من جاءکم فاسکم من نبع فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالت فتصبحوا علا ما فعلتم ناظبین اللہ نے فرمایا بیرہ مدنی ایمان والوں کو فرما دیا ایمان والوں اگر کوئی فاسک کوئی خبر لے کر آئے پہلے تحقیق کرو ایسا نہ ہو کہ بغیر تحقیق کے جہالت کی بنا پہ کسی قوم سے لڑ جاؤ اور پھر تمہیں شرمندگی ہو اچھا بعض اوقات بڑے بڑے لوگوں سے بھی غلط فہمی ہو جاتی ہے بن المصطلق قبیلہ ہے حارس ابن زرار اس کا سردار ہے اور یہ وہ حارس ابن زرار ہے جس کی بیٹی بی بی میمونہ حضور کی بی بی بنی بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکہ سے جب آپ مدینہ جاتے ہیں تو جب مکہ کی حضور سے آپ نکلتے ہیں نوریہ سے نکلتے ہیں تو پائیں ہاتھ پہ ایک چھوٹا سا یہ ہاتھ آتا ہے وہی قبر مبارک ہے بی بی میمونہ کی تو یہ قبیلہ جو تھا مسلمان ہو گیا حضور پاگ نے ایک صحابی حکم دیا ولید ابن عقبہ کو کہ وہ قبیلہ جو ہے مسلمان ہو گیا ہے اور سال گزر گیا ہے تو وہاں سے جا کے تم زکاة لیاو ولید ابن عقبہ جو ہے اس کی اور بن المستلقی جاہلیت کے دمانے میں اسلام سے پہلے آپس میں کچھ دشمنی تھی پھر تو وہ مسلمان ہو گیا ہے دشمنی ختم ہو گئی بات ختم ہو لیکن تھی تو صحیح اب ولید ابن عقبہ جو ہے جناب وہ زکاة کی وصولی کے لیے آیا ان کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عامل صدقہ صدقہ لینے کے لیے آ رہا ہے تو جیسے قبائلیوں کا رواج ہوتا ہے وہ جناب ہتھیار لے کے اور سامان لے کے اور تیار ہو گئے استقبال کے لیے نکل آئے باہر کہ جب وہ آئے گا تو ہم استقبال کریں گے اس نے جو دیکھا کہ سارے ہتھیار بگا گیا آ رہے ہیں بھگایا گھوڑا واپس نے کہا مجھے مات لینے کے لیے آ رہا ہے ان نے کہا دیکھو میں زکاة لینے کے لیے آ رہا تھا تو میرے لیے جو ایک آدمی باہر آ ہے دو ایک دو سارا قبیلہ بات نکل گیا آ رہا ہے اور سب کے ہاتھ میں طلب آ رہے ہیں اور باقیدہ ماشاءاللہ خوشی کر رہے ہیں ان کو پتہ لگ گیا میری دشمنی دی آجا کیلہ ہاتھ آگیا مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اوہ نے بھگایا گھوڑا واپس آیا حضور پاک نے پوچھا بھی ولید کیا ہوا انہیں کہا یا حسول اللہ ہم مو پہ قتل ہی و میں نے زکاة انہیں زکاة دینے سے انکار کر دیا مجھے قتل کر رہے تھے میں تو جان بچا کے بھاگا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصے میں آئے جلال میں میں اچھا یہ لوگ اسلام ظاہر کرتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے اور میں جب اپنا عامل صدقہ بھیجتے ہوں تو اس کو قتل کرتے ہیں آپ نے فرمایا خالد ابن الولید کو بلائے کہ فوراً اپنے جوان تیار کرو اور جو ان کو پہ حملہ خالد ابن الولید ایک حاضر یارسل اگر آپ نے فرمایا کہ ایک بات کا خیابہ کرو کہ جکت بارگی جا کے حملہ نہ کر دینا تم ان کے قبیلے کے قریب کہیں اپنی فوج روک لو پر تحقیق کرو وہ مسلمان ہیں یا اسلام چھوڑ گئے زکاة کا جنکار کر گئے اگر ان کی بستیوں میں ازان ہو رہی ہو نواز ہو رہی ہو پھر نڑائی نہ کر رہا پھر کوئی بات آئے حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمانہ ہوئے اور ان کو بھی پتہ رکھا کہ بھی ہماری تو شکیت ہو گئی ہے وہ جنہاں وفد لے کے حضور کی خدمت میں آگئے ان نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اس کی استقبال کے لیے نکلے تھے اللہ کے بندے کے ہم تو مسلمان ہیں اور اس کی وہ زمانہ جاہریت میں ہمارے ساتھ دیشوئی دی وہ تو ہم بھول گئے ہمیں تو یاد ہی نہیں ہیں حضرت نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے آپ جائیں اپنے قبیلے میں میں نے بھی خالد کو بھیجا ہے حضرت خالد ابن الولید نے اپنے آدمی چھوڑے دیکھا عشاء کی نماز پیزان ہو رہی ہے لوگ آ رہے ہیں مسجد میں ہیں جماعت ہے قرآن ہے انہیں کہا یہ تم اسے نماز ہیں پھر صبح کو انتظار کی دیکھا نماز ہو رہی ہے پھر اس کے بعد کہا انہیں مال سرکے کا کٹھا کیا جمع کیا پیش کر دیا حضرت خالد واپس ہے انہوں نے کہا حسول اللہ وہ تو خبر بالکل غلط تھی وہ تو پکے مسلمان ہیں تو اس لیے حکم آ گیا کہ کسی کی خبر پر کوئی آدمی آپ کو کہہ دے کہ بھئی میں چھٹی گیا تھا یار تمہاری بیوی کے بارے میں لوگ ایسے کہتے تھے آپ یہاں جناب جوش میں آ گئے اور طلاق دے دی پھر مولوی ڈھونڈے جی مجھے غصہ آ گیا پھر آپ مولوی کیا کریں طلاق سے پہلے مولوی کو ڈھونڈ رہا تھا آپ بعد میں جو ڈھونڈ رہے ہیں مولوی طلاق کو پکڑ کے مابد رہا ہے وہ تو تیر ہے نکل گیا گولی تھی نکل گئی لگ گئی اب یہاں او جی حاملہ تھی او جی حیز میں تھی او جی طلاق لینا نہیں چاہتی تھی کوئی مٹھائی تھی لے لیتی وہ اللہ کے بندے کون بے وقوف ہے کہ طلاق لے گا لے نہ لے تم نے کہا طلاق ہو گئی کوئی اچھی جیت ہے وہ کہے کہ ہاں جناب میں قبول کرتی ہو تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح دماغ میں شبہات ڈالے جاتے ہیں اسلام کے خراب حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے عالم ہیں عالم ارواح الگ ہے عالم مثال الگ ہے عالم دنیا الگ ہے عالم برزخ الگ ہے عالم آخرت الگ ہے اب ایمان ہو اسلام ہو قرآن کے قریب آئے تو بات سمجھے نا کہ بہت ایک عالم مثال ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو دکھلایا ورنہ ورنہ تو ایک لاکھ چوبیس ادار پیغمبر بھی فوت ہو گئے لیکن مسجد اقصہ میں سب حضور کے پیچے نباد پڑھے تو ہر عالم کے حکام امہ ہم جو مسئلہ آتا ہوں کہ ٹھیک ہے مسئلہ ہی نہیں اب دیکھیں نا جی حدود حرم میں آپ نے نباد پڑی ہے تو ایک لاکھ ہو جائے گی باہر نکل جاؤ ایک یا ایک دس یعنی حدود حرم جو ہے یعنی اندازہ کریں کہ حدود حرم مسئل مسئلہ عائشہ جو ہے حدود حرم سے تھوڑی تھی باہر وہاں آپ جو نماز پڑھیں گے وہ ایک ایک ملے گا ایک کسے دس بھی لیں گے ذرا سو قدم ادھر آ جائے ایک لاکھ ہو گیا دیکھو لیں ایک آدمی ہے آپ کا ایک آدمی فوج میں ہے وہ جی بری فوج میں ہے یہ بہری فوج میں ہے یہ جی نیوی میں ہے اور یہ انہیں کہ جی یہ تو بادشاہ کی خاص حرص ہے یہ دوسر میں آئیں جو خاص محل پہ پہرہ دینے والے ہیں اور یہ ان کا جناب یہ تو محل کے وی اندر خانے میں جو حفاظ نظام اس کا انجار جائے تو ہر وقت بادشاہ کے قریب ہے ہے تو وہ بھی سپاہی ہے وہ بھی سپاہی وہ بھی سپاہی ہے وہ بھی سپاہی وہ بھی فوج ہے وہ بھی فوج لیکن ان کے مقام کا لطب کا اعتماد کا اسمان زمین کا فرق ہے پادشاہ تو انہی کو قریب کرے گا جس میں اعتماد ہوگا تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کافروں کا کام یہ تھا کہ وہ شبہات پیدا کرتے تھے تواہمات پیدا کرتے تھے اور ہیل بہانے بناتے یہودی تھے وہ کہتے ہیں آپ دیکھو کوئی نئی بات تھوڑی ہے یہ حضور پاک ہماری تورات پر عمل کرتے ہیں اللہ دوبارہ کو دورہ کے پیغمبر جو ہے چلو بھی اگر تمہاری کتاب پر عمل کرتے ہیں پھر تو تم جلدی سے کلمہ پڑھ لو نا تمہیں تو خوش ہونا چاہیئے تھا لیکن اصل بات کیا ہے کہ اللہ کے نبی مصدق لما بین یدی آپ سے پہلے جتنی کتابیں ہوتنی ہیں آپ نے کہا سب اللہ کی کتابیں سچ ہیں لیکن قرآن آنے کے بعد سارے احکام منسوف ہو اب تہولات میں حکم تھا کہ اتوار کے دن شکار حرام ہے لیکن شریعت محمدی میں کوئی حکم نہیں ختم ہو گیا وہاں حکم تھا کہ تین نمازی ہیں یہاں حکم ہے کہ پانچ نماز ہیں وہاں حکم تھا کہ مسجد کے بغیر نماز ہوتی نہیں یہاں حکم ہے کہ پوری کائنات پوری زمین مسجد ہے جہاں مردی ہے پڑھ وہاں حکم تھا کہ کپڑے پہ بلیدی لگ جائے تو اس کو کٹ کے پھینگ دو دھویا نہیں جاتا تھا یہاں حکم ہے کہ دھول جائے وہاں حکم تھا کہ مال غنیمت ہے خیرات ہے صدقات ہے ان کو چوٹی پہ رکھو آگ 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 کھا جائے یہاں حکم نہیں غریب ان کو دو تو تمہاری کتاب پہ عمل کے کیا مطلب ایک ہے تصدیق کرنا کہ تورات اللہ کی کتاب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں لیکن اب حضور کے آنے کے بعد تمام کتاب میں ختم تمام انبیاء کی نبوت کا مسئلہ بھی ختم اب آخری نبی اللہ کے نبی اور آخری کتاب اللہ کا قرآن ہے بعد ختم ہوگئے اس صورت مبارک میں سب سے بنیادی مضمون جو ہے وہ توحید اس کے بعد کیا ہے مجادلین جدال کرنے والے اب جدال کرنے والے دو تھے یا تو دین ایمان میں شبہات نکال نہ اور بعض بالکل ایسے تھے جو حضور کو قتل کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے اس کا عمل لنیہ نے مظاہرہ بھی کیا دو دفعہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد الحرام میں نواز پڑھ رہے ہیں اور عقبت اپنے ابی معید جو ہے اس نے آگے حضور کے گلے میں کپڑا ڈالا اور کپڑے میں زور سے کھینچا کہ حضور کی آنکھیں مبارک اُبالنے لگی یعنی کریم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جاتے سید ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کو پتہ چلا حضرت دوڑ گیا اور آگا آپ نے زور سے اس کے سینے میں ہاتھ مارا اُقبہ گیا اور دھکا دیا اور تطلون رجل یقول رب اللہ حضرت سدی کی آیت بڑھے ہے کہ ظالم تم اس بندے کو اسی جرم میں قتل کر رہے ہو کہتا ہے خدا ایک ہے اللہ کا نام لیتا ہے اللہ کی توحید بیان کرتا ہے اسی لئے قتل کرنا جاتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی حفاظت فرمائی اور دوسرے دفعہ تو با خیدہ پروگرام بنا لیا وَاِذِ يَمْكُرُوِ كَلَّذِينَ كَفَرُو مکر کیا تدبیر کی سارے کٹھے ہوئے کہ حضور کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال دیں آخر قتل پہ متفق ہوئے ساڑھ قبیلہ کٹھا ہوا سردار کٹھے ہوئے سب نے جوان دیئے حضور کے گھر پہ خیر الماکرین اللہ نے فرمایا یہ تدبیریں کرتے ہیں لیکن اللہ تدبیر کرنے والا سب سے بہتے رہے اللہ نے اپنے پیغمبر کو خبر دے دی کہ میرے مدنی آپ ہجرت کریں آپ مکہ چھوڑ دیں اور آپ ہجرت کر تشریف لے جائیں تو یہ بھی جدال کی آخری حد ہے کہ انسان قتل پہ آ جائے تو اس لیے یہاں پر اس صورت میں دونوں کے ذکر آئیں گے مجادلین کے بارے میں مشرقین کے بارے میں آدائی دین کے بارے میں ذکر آئے گا اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی تسلی بیان کر دی ہے اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیری قوم کا اور تیرا حال ایسے ہے جیسے فراؤن اور مسال السلام کی حالات تھے فراؤن کو بھی اپنی طاقت پہ اپنے اقتدار پہ اپنی قوت پہ ناز تھا لیکن دیکھ لیں کہ فراؤن نے کیسا انجام کیا کیسے صدا دی کہ فراؤن کو ان مقام عبرت بنا ڈالا ہم نے اس کو اور اس کے لشکر فکر نہ کریں تیری امت کے فراؤن کو بھی ہم ٹھیک کر دیں گے تو اس میں تسلی ہے لقلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے محبوب آپ غم کیوں کرتے ہیں اللہ جو آپ کے ساتھ ہے اللہ آپ کا ناصر ہے اللہ آپ کا مددگار ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کا محافظہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں کہ آپ کوئی غم نہ کریں ہم آپ کی مدد کریں گے اور یہ فرائنہ یہ دنیا کے بدبخت یہ مشرقین مکہ یہ روسہ شرق یہ قفر شرق کے ستون جو تمہیں مٹانا چاہتے ہیں ہم ان کو مٹا ڈالیں گے تو ان صورت مبارک میں یاد رکھیں کہ یہ تین مضامین جو ہیں وہ بنیاد ہیں وہ امود ہیں وہ اصل ہیں توحید رد مجادلین اور تسلیل قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرہ اس کی آیت مبارک جو پہلی آیات ہیں اگر ایک بندہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آیت القرصی اور یہ تین آیات صبح کو پڑھنے تو شام تک اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک اللہ ہر بلا سے محفوظ فرما دیں گے حفاظت فرمائیں گے لیکن شرط ہے کہ یقین بھی تو ہو نا اور اسی درہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ضرورت مبارک جو ہے اس کا ایک بڑا عظیم واقعہ ہے سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین عمر عمر ابن الخطاب ثانی الخلفاء وزیرا نبی المصطفی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خدمت میں شام کے علاقے سے ایک بہت بڑا کوئی سردار تھا جو کبھی کبھی آتا تھا ملنے کے لئے تو کافی عرصہ گزر گیا اور وہ بندہ نہ تو حضرت کو فکر ہوئی حضرت امیر المؤمنین نے فرما کہ بھئی وہ ایک بندہ آتا تھا اور بہت عرصہ ہو گیا اور نہیں آیا ہے اس کا کوئی پتہ تو کرو ایک آمی نے کہا حضرت مجھے پتہ ہے وہ غریب جو ہے نشے میں مبتلا ہو گیا ہے شراب میں مبتلا ہو گیا یہ ایسی بلائیں ہیں اللہ نے ایسے تو نہیں حرام کیا اگر خالق کسی چیز کو حرام کرتا ہے تو جانتا ہے کہ میری بندہ کا نقصان ہے اللہ نے کہا خندیر حرام ہے کتہ حرام ہے شراب حرام ہے کیوں جانتا ہے کہ جو لوگ اس بد بخت ام الخبائص میں مبتلا ہوتے ہیں تقاب کرتے ہیں ابتدا تو معمولی بات ہے یہ جام ہی پینا ہے لیکن جب نشہ ہو جاتا ہے پھر ہر جرم ہوتا ہے ام الخبائص یعنی تمام خبائص کی ماں ہے کیوں پھر شراب ہے تو شواب بھی چاہیے کباب بھی چاہیے اس کے لئے پھر پیسہ بھی چاہیے افسر ہے رشوت لے گا چوری کرے گا ڈاکہ مارے گا دیکھا نہیں لڑکوں نے نشے کے لئے باپ کو قتل کر دیا ماں باپ کو گولی مار دی پیسے نہیں دی نشہ کر نشہ ٹوٹ گیا ماں باپ کو مار دی نشہ ٹوٹ گیا اپنی بیویوں کے دلال بنے اپنی بیٹیوں کے دلال بنے کہ پیسہ ملے میرا نشہ ٹوٹ رہا ہے ایسے نہیں اللہ حرام کر دی تے حکمت ہیں اب جدید میڈیکل سنس بھی مان رہی ہے کہ خندیر کے گوشت میں ایسے جناسی میں ہیں جو بندے کو کینسر میں ڈال دیتے ہیں ایڈ میں ڈال دیتے ہیں اور یہ ایسا جانور ہے کہ اس کے گوشت کھانے سے آدمی بغیرت ہو جاتا اس کو غیرت نہیں دیکھا نہیں یہ عام ہے نا جی وہ خامد آیا اور بیوی کا کمرہ لاک ہے وہ بیرک کھڑا ہے وہ کہا نہیں بس ہو میری بیوی کا کوئی فرنڈ آیا ہوا ہے وہ انجائے کر رہے ہے اسی طرح بیوی چھٹی تھے آئی تو خامد کے پاس کوئی اور لڑکی لڑی ہوئے وہ بھی بیر کھڑی انجائے کر کہ وہ فارغ ہو جائے غیرت ختم کر دیتا اس لیے تو حضرت فاروق آزم کو بتایا گیا کہ حضرت وہ تو غریب بیچار خراب ہے آپ نے کہا اچھا خاطب بلائے کہا خط لکھو من امیر المؤمنین ورب الخطاب اور اس کے بعد اس کو خط لکھنے کے بعد سلام کرنے کے بعد یہ آیت رکھی گی حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الزم وقابل التوب شدید اللقاب ذت تول لا الہ اللہ ہوا الیه المصیر یہ آیت لکھی اپنے دس خط کی لفا بند کیا ہے جب جاؤ تو اس کو دے دینا جب امیر المؤمنین کا خط ملا آپ نے فرمایا یہ خیار رکھنا یہ خط اس وقت دینا ہے جب وہ نشے میں نہ ہو کیوں اگر ہو گئی بے ہوشت وہ کیا کہ گئے اس کو جب خط ملا خط کھول کے پڑتا ہے اور کہتا ہے عجیب بات ہے یہ اللہ کی کتاب کا حکم ہے اور وہ خدا غافر الزم گناہوں کے بخشنے والا ہے قابل التوب توبہ کے قبول کرنے والا ہے زد اور بہت وسعت سے رحمت فرمانے والے ہیں اور کوئی معبود نہیں اللہ ہے اور پھر اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے آیت کو پڑھتا رہا پڑھتا رہا اور اس کے بعد دو رقاد پڑھ کے توبہ کر کے صحیح مسلمان بن کے شراب چھوڑ کے چند دنوں میں زیعت بحال ہو گئی سب اندر تو انقلاب پیدا کر دیا ہے یہ ایسی شان والی آیت انہیں کہو حضرت بدہ نہیں یہ آیت میں کیا ایسا جادو تھا کہ میں تو پڑھتے ہو میرے اندر انقلاب آگئی اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ سلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ جیسے دلہن ہوتی ہے اسی طرح جو حوامیم ہیں یعنی یہ سات صورتیں ہیں صورت الغافر سے لے کر صورت الاحقاف تک جن کی ابتدا حوامیم اس لفظ سے ہوتی ہے اور حضرت ابن عباز کہتے تھے کہ حامیم ہے نون ہے ان کو جمع کرت والرحمن اللہ کا نام بنتا ہے اور بعض علماء نے فرمایا کہ حامیم جو ہے یہ اسم آزم ہے حامیم وہ کہتے ہیں ہم الامر و جاء النصر کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا حکم آگیا اللہ کی مدد آگئی اس لئے حضور نے فرمایا صحابہ کو کہ جب دشمن اسے جنگ کرو تو یہ پڑھا کرو حامیم لا ینسرون تو تمہارا دشمن کبھی تم پہ غلبانی حاصل کر سکے گا تو یہ ایسی عظیم اور بعض صحابہ فرماتے ہیں عرائس القرآن یعنی گویا یہ صورتیں جو ہیں دلہنے ہیں اور بعض صحابہ کہتے ہیں دیباج القرآن یہ قرآن کا رشم ہے اور ابن عباس فرماتے ہیں یہ مغض ہے قرآن کا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جب میں قرآن پڑھتے پڑھتے ان صورتوں میں پہنچتا ہوں تو اس لئے اللہ تبارک اللہ فرماتے حامیم یاد رکھیں بعد علماء فرماتے ہیں یہ حروف جو ہیں اس میں اللہ کے نام کا خلاصہ ہے جیسے منان ہے لیکن اصل قول ہمیشہ یاد رکھیں یہی ہے یہ حروف مقتعات ہیں کہیں فرماتے حامیم اور کہیں فرمائے حامیم مین سین قوف اور کہیں فرماتے ہیں عریف لامیم یہ حروف مقتعات ہیں اور ان کے من جو ہیں ان کی حکمتیں جو ہیں اللہ اعلم بمراد ہی اللہ جانتے ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کا علم اپنے نبی کو دے دیا تھا لیکن آگے ان کو کھولنے کا حکم نہیں تھا اور بعض علماء کسی کو اللہ نے علم نہیں دیا تا کہ کچھ تو ایسا غیب بھی ہو کہ جس کا علم کسی کو نہ ہو تا کہ ایمان بالغیب ہو جائے جیسے اللہ کو کسی نہیں دیکھا ہے اسی طرح روح کو کسی نہیں دیکھا ہے اسی طرح قرآن پاک میں ہر چیز اللہ نے بیان کر دی ہے لیکن کچھ حروف مقتعات رکھ دی گئے ہیں جس کا معنی جس کا مفہوم اور جس کی حکمت جو ہے وہ اللہ تبارک یاد رکھو کتاب سے مراد قرآن ہے جیسے اللہ فرماتے حالف رامیم ذالک الكتاب را ریب فی اور کہیں فرماتے الحمد للہ اللذی انزل على عبد الكتاب ولم یجعل لہو عواج اور کہیں اللہ تبارک وطالہ نے الكتاب سے مراد جنس الكتاب یعنی ساری کتابیں جو اللہ تبارک وطالہ نے انبیاء لئے صلات وسلام پہ اتاری ہیں اور کبھی کتاب سے مراد نام عمل والی کتاب جیسے آپ نے پہلے پڑا وَعَشْرَ قَتِ الْعَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَفُضِيَ الْكِتَاب وَجِيعَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُهَدَاء وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ کہ زمین روشن ہو جائے گی اللہ کے نور سے اور کتاب یعنی نام عمل رکھ دیے جائیں گے ہر آدمی کو اپنے نام عمل دیا جائے گا اور حکم ملے گا اقرآ کتاب کا کفا کفا بِنَفْسِ کَل يَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اللہ فرمائے کہ تم اپنے نام عمل خود پڑھ لو اپنی کتاب خود پڑھ لو اپنی چار شیر خود پڑھ لو اور خود فیضرہ کر لو کہ تیرے عمل جنتی والے ہیں یا جہنم والے ہیں اسی لیے جب کافر پڑھیں گے چیخ پڑھیں گے کہ مالی حاضر کتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احسا ووجدو ما عملو حاضرہ چیخ پڑھیں گے کہیں گے کیا کیسی کتاب ہے جس میں ہمارا ہر کچھا جتھا لکھا ہوا ہے ہر چھوٹی بڑی غلطی ہر چھوٹا بڑا گنا پورا ریکارڈ محفوظ ہے اور کبھی آپ کو کتاب کو کہا جاتا ہے وہ کتاب جو اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ میں رکھی ہے جس میں ہر چیز کا حکم اللہ نے لکھ دیا ہے وَلَا رَتَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين وہ بھی کتاب لیکن یہاں مراد کیا ہے قرآن دعا کریں اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ اتا فرما دے اللہ ہم آنس بحشتنا فی قبورنا بالقرآن العظیم وَذَكِّرْنَا مِنْهُمَا نَسِيْنَا وَعَلِّمْنَا مِنْهُمَا جَهِلْنَا وَرْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ وَانَا اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَا اللہ ہمارے گاؤں میں ایک آل حدیث ہے جو جمعہ میں ایک آزان کہتے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی بات ایک آزان کا ہو جائز ہے دو کا ہو جائز پہلے اصل میں بات یہ تھی کہ مشکل یہ ہوتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں دعا کرو اللہ ان کو اتفاق دے مل بیٹھ کے مسئلہ حل کریں میں تو ابھی بھی ماشاءاللہ بہت سارے علماء کرام تشریف لائے تھے یہاں کیونکہ بہت بڑا اجتماع تھا نا جی اپنا بادشاہ نے خادم الحرمین شریفین نے بلایا تھا کہ فتوہ دینے کا حق کس کو ہے اس پہ ایک اجلاح اور اس کا ذابطہ کیا ہے طریقہ کیا ہے یہ دھوڑا کہ ہر آدمی جو چاہے فتوہ دے دے اجگل تو یہی مسئلہ تو یہی بن گئی ہے نا کہ ہر آدمی جو کچھ پڑھتا ہے سمجھتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے تو اس پر پوری دنیا سے انہوں نے مفتی آنے کرام کو بلایا تھا پاکستان پاکستان سے بھی ماشاءاللہ مفتی رفی صاحب عثمانی تقیر عثمانی سلامہ اللہ اسی طرح ہمارے کوئس سے بدل حسن قاسمی انگلینڈ سے امریکہ سے پوری دنیا سے بنگلہ دیش سے ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء اور بڑے مفتیان ہیں تو ان کے سامنے میں نے بھی یہی کا عرض کیا تھا کہ میں ہربانی کریں یہ چند مسائل ہیں ان میں آپ لوگ ہیں انفی ہیں آل عدیس ہیں شافی ہیں ملکی ہیں نہیں کٹھے بیٹھ کے ان کو حل کریں کب تک امت پریشان رہے گی کوئی ایسی بات بھی مل کے حل ہو سکتا ہے مسائل ہے نا کوئی ایسی بات تو ہے نہیں ان پر ہم نے سامنے بیٹھ کے محبت سے بات کر لی جائے دلائل دے دی جائے بات ختم جیسی یہاں پر جو ہم نے سنا ہے اللہ عالم اس وقت پر نہیں ہم پیدا بھی ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے کہ آٹھ تراوی اور بیس تراوی پہ جھگڑا ہوا وہ زمانہ تھا شاید میں نے سنا ہے ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو ان بادشاہ کے والد تھے جن کی وجہ سے اس مخطے میں اللہ کا دین آیا اسلام آیا بڑا عظیم مجاہد اور بکہ مومن تو انہوں نے بلایا علماء کو یہ کیا بات ہے یہ آٹھ پڑتے ہیں تم بیس پڑھ رہے ہو یہ کیا جھگڑک ہیں تو اس وقت علماء ہندوستان کے بھی موجود تھے اور ملکوں کے بھی موجود تھے تو انہوں نے کہا حضرت یہ علمی مسئلہ ہے آپ یہ تو بادشاہ ہیں مسلمانوں کے بادشاہ ہیں ہمارے امیر المومنین آپ لیے لادے میں اور اگر فیصلہ فرمانے علماء کو بلانے دلائل دیکھ لیں جو دلائل قوی ہوں وہ بات مان لی جائے انہیں کئی بڑی اچھی بات علماء کو بلائے گیا دلائل دیئے گیا تو جب بیس ترہوی کے دلائل قوی نظر آئے تو انہیں فیصلہ کر دیا کے حرامین میں بیس ترہوی ٹھیک ہے بات ختم ہو اچھا کوئی آٹھ بڑھنا چاہتا ہے اپنی بس جدوں میں پڑھتے کوئی جھگڑا نہیں کوئی لڑائی نہیں کوئی سر پھٹنول کا مقصد بہت سارے لوگ ہیں جو آٹھ بڑھتے اور پھر یہ تو میرا بھائی اصل تو یہ راتیں ہیں کمائی کی رمضان کی راتیں تو وہ ہماری بیاتی مثال ہے کہ بھائی جتنا گلڈ ڈالوگے اتنا میٹھا ہوگا بیس رکعت پڑھوگے بیس لاکھ رکعت کا سوا ملے گا آٹھ لاکھ ملے گا تمہاری مرضی گھٹاؤ پڑھاؤ اللہ کے نبی بند اچھا آٹھ بھی تیرہ بھی بیس بھی جو بیس بڑھے گا تو سارے حدیث وں پہ عمل ہو گیا دیکھو نا آٹھ پہ بھی عمل ہو گیا تیرہ میں بھی ہو گیا بیس پہ بھی اچھا جیسے صرف آٹھ پڑی تیرہ والی حدیث بھی رہ گئی بیس والی بھی رہ گئی یہ یہ کوئی جھگڑا تو ہے نہیں تو میں نے بھی ان علماء سے درخواست کی تھی کہ کچھ مسائل ہیں حج کے معاملات میں مسائل ہیں نکاح و طلاق کے بارے میں مسائل ہیں تو میں حرپانی کریں آپ لوگ مفتی ہیں بڑے علماء ہیں اللہ نے علم دیا ہے فضل دیا ہے تو کٹھے بیٹھ کے مسائل کو حل کرو حضور کی امت کو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے لڑانے کی ضرورت نہیں ہے ان نے کہا بڑی اچھی بات ہے لیکن آپ اتھا کریں کہ لکھ کر ان مسائل کے بارے میں لکھ ہمیں بتائیں کہ کون سا مسئلہ کون سا مسئلہ کون سا مسئلہ اور پھر سب کو آپ اپنا خط بیجیں ہم سب پھر آپ کو جواب بیجیں گے اس کے بعد پھر آپ ایک اجلاس بلانے کہ ٹھے بیٹھ کے فیترہ ہو جائے گا تو اللہ پاک سے دعا کریں اللہ دبارک و تعالی اہل علم کو اور اہل حق کو ملنے کی توفیق دے نہ لڑنے تو ایک ادان یاد رکھیں حضور کے زبانے میں تھی ہی ایک ادان بعد میں جب وصعت آ گئی لوگ بڑھ گئے مسجدیں بڑھ گئیں جمعہ کی حاضری بڑھ گئی دور دور سے لوگ آنے لگے تو پھر صحابہ کے زبانے میں فیصلہ ہوا کہ بھئی ادان ہو اس لیے کہ لوگ استعداد میں آ جائیں کہ بھی تیار ہو جاؤ جمعہ کا وقت قریب آ گیا اور دوسری ادان ہو گئے بھئی اب وقت ہو گیا ادان تو جو عمل خلفاء راشدین کے رمانے میں ہو جائے اور صحابہ اس پہ کٹے کوئی اعتراض ہی نہ وہ بھی سنت محمد مصطفی اگر مزاق مزاق میں اپنی بیوی کو کوئی طلاق دے دیں وہ بھی ہو بھی جناب کیونکہ میرے پاک نبی کی حدیث مبارک ہے کہ تین جیدے ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے مزاق بھی حقیقت ان نکاہ والطلاق والعط تم نے جو مزاق مزاق میں طلاق دی جن الحمد اللہ بھی فارغ ہو گئی ایک آدمی مجھے زکاة کے پیسے دینا چاہتے ہیں میں لے لوں یا نہ لوں غریب ہو تو لے لو غریب نہیں ہو تو بتا دو کہ میں مستحق نہیں ہوں کجھے غریب کو دو یہ کو مشورے کی زکاة ہے غریب ہوں کے لئے تم غریب ہو لے لو کوئی عیب نہیں اور اگر تم غریب نہیں ہو تو بتا دے اس کو کہ بھائی میں زکاة کا مستحق نہیں ہوں میرے والدین دون بڑے ہیں اور دل کے بھی مریض ہیں آپ ہی نہیں سکتے بلکل آپ ان کے لئے عمرہ کریں سب جائز ہے میں نے اپنے والد کی قبر کچھی رکھی ہے باقی ہمارے خاندان کے لوگ پکی بناتے آپ نے سنت پہ عمل کیا ہے انہوں نے حضور کے حکم کی مخالفت کی آپ کو چھیڑتے ہیں کوئی بات جو بھی سنت پہ چلے گا اس کو مار تو پڑے گی نہ صفا مربع دور رہے ہیں نماز کا وقت ہو جائے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو جب نماز سے فارغ ہو جائے اور پھر صفا پوری کر لو کوئی مسئلہ نہیں یعنی آپ نے ابھی تین چکر کی نماز پڑھ لو جہاں چھوڑا شروع کر گیا ہم نے ساتھ چکر پورے کر وسیدے سے دعا نہیں ہو دی جب بھی دعا مانگو اللہ سے برا حراست مانگو اللہ کا حکم ہے کہ مجھے پکا یہ نہیں کہا کہ میرے لئے واسطہ ڈھونڈو وسیلہ ڈھونڈو اور سارے قرآن میں دعائیں بھری ہوئی ہیں ہر پیغمبر کی دعا ہے آدم کی دعا ہے ربنا ظلم نا انفوس سیدنا ابراہیم کی دعائیں ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی ربنا ارنا بنا سکھنا ہر نبی کی دعا ہے یوسف علیہ السلام کی دعا ہے یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من طالمین حضرت ایوب کی بیماری میں دعا ہے رب انی مصنی ذر وانت رحم اللہ میں ساری دعائیں کھول لو ترجمہ دیکھ لو کسی میں انہیں واسطہ پکڑا کہ آپ کو آدم کا واسطہ آپ کو فلاں پیغمبر کہنے سیدھی اللہ سے دعا مانگو گو بعض علماء کہتے ہیں کہ انبیاء کیونکہ زندہ ہیں اور شہدہ زندہ ہیں اس لیے ان کا وسیرہ لیکن راجع کول یہی ہے کہ دعا اللہ سے سیدھی مانگو اور اس میں کوئی کسی کسی کا کیونکہ جی اسی سے جب آدمی تھوڑا تا عقیدے میں لچک آتی ہے پھر آدمی توحید سے نکل کے شرک میں پڑ جاتا اللہ پاک آپ کو مجھے اپنے دین پہ قائم رکھیں اللہ ہر پریشانی دور فرما اللہ جعل لنا وللوسرمین من کل ہم من فرج من کل ذیک مخرج من کل بلائن آفیہ اللہ جعل لنا فی زمان و آمان و احسان اللہ مسترنا بسطر الجمیل اللہ مستر عوراتنا آمن لوعاتنا خفر لوعاتنا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلى آله وآصحابه اجمعین اللہ ص приз علی سیدنا محمد وعلى آله سیدنا محمد 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 موسیقی